علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے حقیقت تو یہ ہے کہ آدم اور حوہ نے جو دعائیں کی تھی وہ قرآن کریم میں مذکور ہیں اس کے باوجود کچھ لوگ غلو کا شکار ہو کر سندیں گڑھ کر بعض کتابوں کی طرف منصوب کر دیئے اور پھر دوسرے نے پوری سند کو بغیر کسی کلام کے نقل کر دیا اسی لیے یہ شبہ پیدا ہوا ہے محققین کہتے ہیں وَهَادَ الْحَدِيثُ مَوْضُوعٌ لَا خِلَافَ عَلَيْهِ یہ منگھڑت روایت ہے بلکل علماء اور محدثین کا اتفاق ہے وَمَنْ رَوَ الْحَدِيثُ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ بِتَصْحِيْنْ وَلَا تَضْعِيفُ جس نے بھی اس کو روایت کیا ہے اس نے کوئی کلام نہیں کیا کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے وَهُوَ لَمْ يُرْوَا فِي كُتُبِ الصَّحِيْهِ وَلَا سُنَنْ وَلَا الْمَسَانِيدْ وَلَا الْمَعَاجِمْ وَلَا غِیْرِهَا مِنَ الْكُتُوبِ الْمُتَدَاوَلَا اور یہ روایت نہ حدیث کی صحیح کتاب میں ہے اور نہ سنن میں ہے اور نہ مسانید میں ہے اور نہ معاجم میں ہے اور عام جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی اس روایت کا نام و نشان نہیں ہے وَلْعِلَّتُ فِي السَّنَدْ مُحَمَّدُ بْنِ صَالِحِ اس سند میں جو محمد بن صالح ہے یہی سبب ہے ترجم الخطیب البغدادی لِأَرْبَعَةَ عَشَرَ رَاوِيًا اسمهم محمد بن صالح وَلَا نَعْرِفُ مَنْ هُوَ مِنْهُمْ خطیب بغدادی نے چودہ اور راویوں کا نام ذکر کیا ہے جنہیں محمد بن صالح سے پکارا جاتا ہے اور یہ محمد بن صالح ان چودہ میں سے کون ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور جب بھی کوئی غلو کا شکار آدمی اس قسم کی روایت کرتا ہے تو اس میں ایسا مبہم نام رکھ دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے جنہیں میکرہ نعم رکھ دیتا ہے